اس شرنکلا کے پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیوں 21 صدی میں سفلتہ کے لیے یہ آوشک ہو گیا ہے کہ ہم سب سوپر لرنرز بنیں یہ اس لیے ہے کیونکہ تیکنالوجی اور انک کارنوں کی وجہ سے ویشوک ارثویبستہ میں جس تیز گتی سے بدلاؤ آ رہا ہے سفل ہونے کے لیے آوشک ہو جاتا ہے کہ ہم نیرنتر سیکھتے رہیں اور بدلتی پرستیتیوں کے انسار نیا گیان اور نائے کاشل حاصل کرتے رہیں یعنی سوپر لرنر بنیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ایک سوپر لرنر کے کیا وشیش گھن ہوتے ہیں سوپر لرنرز کا ایک خاص گھن ہے کہ ان کو اپنے پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ جو لکش سا دیں گے ان میں اس لکش کو پانے کی شمتہ ہے انگریزی میں اس کو ایفیکسی کہتے ہیں ایفیکسی کا مطلب ہے اچھت پرنان پانے کی شمتہ رکھنا اپنی شمتہ پر یہ بھروسہ جھوٹا نہیں ہوتا مطلب ہائی ایفیکسی والا انسان اپنے سے یوں ہی نہیں کہتا کہ ہاں میں نے یہ جو چنوٹی اپنے لئے رکھی ہے میں اس کو پا کر ہی رہوں گا سوپر لرنرز کو اپنے پر واسطہ میں بھروسہ ہوتا ہے کہ ان میں اس چنوٹی کو پورا کرنے کی شمتہ ہے سوپر لرنرز کا دوسرا گن ہے کہ وہ نیرنتر نیا سیکھنے کی جمع داری خود پر لیتے ہیں وہ اپنے بورے پردرشن کا جمع دار اپنے سکول یا ادھیاپکوں کو نہیں ٹھہراتے اگر اگزائم میں نمبر کم آئے تو وہ ایسا نہیں کہتے کہ کتابیں ٹائم پر نہیں ملی تھی یا ہمارے سکول کالج میں تو ٹیچر سٹرائک پر چلے گئے تھے اتیادی سیکھنے میں جو بھی بادہ یا چنوٹی آتی ہے وہ اس کو لانگنے کا کوئی اپائی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں جیسے اب تو انسی آرٹی کی سبھی کتابیں آن لائن ای بک کے فارمائٹ میں مل جاتی ہیں اور خود سے سیکھنے کے کئی سارے مفت آن لائن سنسادھن آج اپلبد ہیں جیسے میسیف اوپن آن لائن کورسز جن کو موک کہتے ہیں خان اکیڈمی، بائی جوز، یوٹیوب ویڈیوز، اتیادی سوپر لرنرز سمجھتے ہیں کہ جب کسی پر آروپ کی انگلی اٹھاؤ تو تین انگلیاں اپنی اور ہی اشارہ کر رہی ہوتی ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ بہانے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آخرکار ان کا اپنا بھوش یہی دعو پر ہے سوپر لرنرز کا ایک اور گنہ ہے کہ وہ اپنی سویچھا سے نرنتر کچھ نیا سیکھنے کے لکش ساتھتے رہتے ہیں اور صحیح معنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا جو انہوں نے نیا سیکھا اس میں وہ نپن ہوئے کی نہیں سوپر لرنرز سیکھنے کی ویدھی سمجھتے ہیں ہم اس شرنکلا کے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ نیورل بیسز آف لرننگ کیا ہے یعنی جب ہم کچھ سیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ کی کوشکاؤں میں کیا بدلاو آتا ہے جس کو ہم سیکھنا کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں کہ لرننگ is not a spectator sport یعنی سیکھنے کے کھیل میں آپ ماتر درشک بن کر نہیں رہ سکتے سیکھنے کی پرکریا میں آپ کو اپنی پوری جمعیداری نبھانی پڑتی ہے سوپر لرنرز یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر تیرنے میں ماہر بننا ہے تو گہرے پانی میں تو کودنا ہی ہوگا ایک اچھے لائف لانگ لرنر کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیکھنے کی پرکریا میں اُلجھنے تو آتی ہی ہیں اور ان کے کارن بیچین نہیں ہونا چاہیے بس ویویک پوروک سیکھنے میں لگے رہنا چاہیے سوپر لرنرز پہلی کٹنائی پر کچھ نیا سیکھنا چھوڑ نہیں دیتے وہ ڈٹ کر دھڑتا سے لگے رہتے ہیں کچھ ایک لبے کی طرح جس نے جب گروہ درونچارے نے اسے دھنورویدیا سکھانے سے منا کر دیا تو اس نے گروہ درونچارے کا مٹی کا پتلا بنا کر اپنے آپ سے دھنورویدیا سیکھ لی میں سٹوڈنٹ سے اکثر یہ بات پوچھتا ہوں کہ آخر مٹی کے پتلاے نے تو ایک لبے کو دھنورویدیا سکھائی نہیں تو پھر ایک لبے کے اندر ہی کچھ ایسا ہوگا نا کہ اس نے خود سے اپنے کو دھنورویدیا سکھا لی اور وہ بھی اس قدر کہ وہ ارجن کی ٹکر کا دھنوردھاری بن گیا تو ایک لبے کے یہ مانسک گنھ تھے کیا تیور اچھا شکتی، دھرن نشچے، سنکلپ، دھیان، ہارنا ماننا، اتیادی تو بس سوپر لرنر بننے کے لیے بھی یہی مانسک گنھ وکست کرنے کی آوشکتہ ہے اور آج تو آپ جو کچھ بھی سیکھنا چاہیں آن لائن ہزاروں درونچارے ہیں جو آپ کو سکھانے کے لیے آتر ہیں سوپر لرنر جہے سمجھتے ہیں کہ کچھ نیا سیکھنا تو ایک ایڈونچر ایک رومانچک یاترہ ہے جس میں تھوڑا جوکھم اٹھانا پڑتا ہے بادھاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے الجھنوں اور نراشاؤں سے بھی جوجنا پڑتا ہے پر جتنا جوش، اتصاہ اور امنگ کچھ نیا سیکھ کر ملتی ہے وہ اور کہیں نہیں ملتی سوپر لرنر بننے کے چار خاص مانسک گنھ ہیں پہلا تیزی سے گیان پرابط کرنے کی شمطہ اہائی ریٹ آف نالج ایکوزیشن دوسرا پرابط گیان کو گہرائی سے سمجھنے کی شمطہ تیسرا پرابط گیان کو یاد رکھنے کی شمطہ اور چوتھا جو سیکھا ہے اسے پنہ یاد کر وحبارک روپ میں استعمال کرنے کی شمطہ ability to retrieve and apply the knowledge practically in the real world اس شرنکھلا کے اگلے ویڈیوز میں سوپر لرنر بننے کے ان چار خاص مانسک گنھوں کو کچھ وستار سے سمجھیں گے موسیقی